مہترم شاکت منظور چیمہ صاحب آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ ایک منجھے ہوئے سیاست دان ہیں سر جو نیا بھی لارہا ہے اس کا بلدیات کا اور قانون بنا رہے ہیں یہ والا تو اور جو پچھلا سسٹم سے ختم کر رہے ہیں اب نون کے ہیں جس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ یہ جو قانون لارہے ہیں اس میں ایک تو ظلے کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے جب ڈسٹرک میں ہی کوئی بندہ نہ ہوگا تو ڈسٹرک والے جو ہیں وہ ایڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کام کیسے ہوں گے نمبر ایک نمبر دو یہ جو نظام چاہ رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے جواہ دیس خواجہ صاحب جو تھے انہوں نے کئی بار واپس کیا اور کہا کہ ایسا قانون بنا کے لائیں جو وام کو رلیف دے سکے اور اس لیے وہ قانون سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ جو اول آیا گیا تو کیا یہ لوگ وائلیشن کریں گے اس کی سپریم کورٹ کی ان کو چاہیے وائلیشن کرنی اور ٹائم بھی کام رہا گیا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں انتظار کرتے ہیں اور دوسرا میں بالکل یہ مکمل طور پر یہ جو بل ہے یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے جیسا کہ محشت میں تو بہو بربادی کر دی گئی ہے جیسا کہ جو غریب آج میں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں رو رہے ہیں ان کی جان کو خدا کے لیے میں تو ان کو پغام دوں گا کہ بندے دے پتر بڑھوں اور لوگ کا غریبان یہاں ہاں نہ لاؤ تباہی پھیر دیتی ہے کہ جب آپ کے دور میں سسٹم تھا یہ والا تو سننے میں یہ آیا دیکھنے میں یہ آیا کہ بے اختیار تھا یہ تو اسے کہہ ڈیفائن کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کون سا یہ جو ملدیاتی سسٹم تھا نہیں مارا دور میں ابھی وہ چاہ رہا ہے کوئی اختیارات نہیں تھے ان کے پاس کوئی فانڈ نہیں تھے کیوں فانڈ نہیں تھے بہش مار فانڈ تھے زلے میں بڑے فانڈ تھے انہوں نے بند کر دیئے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے آپ کے دور میں بند رہے ہیں نہیں میرے دور میں بند کی ہیں انہوں نے لیکن جو مارا دور تھا جو پچھلا دور جس میں یہ نظام آیا تھا دوزار پندرہ میں میرا بیٹا بھی جو ہے وہ زلہ کونسل کا ممبر ہے میرا بائی چیئرمن یونین کونسل ہے اور پانچ دفعہ ہوا ہے اور میں بھی اس کو بہت خوبی جانتا ہوں میں زلہ کونسل کا ممبر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر میں یونین آدم بھی رہا ہوں میں تسہین آدم بھی رہا ہوں میں لوکل گورنمنٹ کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ بل سے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں صرف بات یہ ہے کہ یہ بل جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ لائی ہے اس چیز کو ڈنائی کر رہے ہیں اور نقصان عوام کون ہے نقصان واقعی سمجھتے ہیں نقصان عوام کون ہے سو پرسنٹ عوام کون ہے آپ بالکل سمجھتے ہیں چیز کو اچھا ایک چیز اور سر سر سوڑا سی بتائیں یہ نو ماہ کا عرصہ گز رہا ہے انسی آتی ہے ان پر انہوں نے کیا کیا ہے جائیں جا کر گاؤں میں پوچھیں شہروں میں محلوں میں پوچھیں ہر جگہ پہ جا کر پوچھیں ایک سو بطالیس رپیہ کا ڈالر ہو گیا ہے اور اس یہ شور مچاتے ہیں کرپشن 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 اس کے پیچھے چھپ کر نیپ کے ساتھ مل کر یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ ہم پرلانگ کریں کسی طریقے سے ہم چلتے رہیں ان کا حال آپ دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ کوئی تھا پارٹی میں رہتا ہوا وزیر خزانہ بھولے آئے ہیں منسٹر بدل دیتے ہیں اور ایک آز بہت بری بات بدتمیزی والی بات جو انہوں نے کنٹرینر پر چڑھ کر لوگوں کو سنائی اور اپنے لوگوں کو سنائی وہ سب سے بری ہے میں نے تین بار ایم پی ہوا تین بار ایم پی ہوا لیکن پوری ایلیکشن میں میں نے کسی اپنے مخالف کو بدتمیزی سے میں نے بات نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا اس بار دوزار ہاتھ میں میں ٹھارہ ہزار کی لیڈ سے جیتا تھا اور دوزار تیرہ میں میں ستائی دار کی لیڈ سے جیتا تھا اور دوزار ٹھارہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنی پارٹی کے ٹکٹ کی وجہ سے مینہ شباز شریف صاحب کے ٹکٹ کی وجہ سے مینہ نواز شریف صاحب کے ٹکٹ کی وجہ سے اور عمدہ اشباز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہلے کہ اس بار میری تیتیس ازار کی لیڈر پی ٹی آئی کے کیننڈیٹ سے اور ساٹھ سار برابہ اٹھا ہے اچھے کیا کہتے ہیں سیاست دانے اور وام کی خدمت کرتے ہیں اور وام آپ کو ووڈ دیتے ہیں بس اللہ کا فضل ہے و اللہ کا فضل ہے کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448